زیر زمین رہتے ہیں زندہ انسان اور ان کے سروں پہ ہے اوپر قبرستان وہ پرانے دور کی غاریں بنی ہوئی ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے یہ غاریں بنی ہوئی تھی انہی غاروں میں یہ پناہ لینے پہ یہاں پہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز الٹ میں ہوں زیادر احمان ناظرین یہ ہے قبرستان جس کو شہر خاموشہ کہا جاتا ہے عمومی طور پر ہوتا یہ یہ کہ زمین کے اوپر زندہ انسان رہتے ہیں اور زمین کے نیچے زیر زمین ہم اپنے مردوں کو دفن آتے ہیں لیکن راولپنڈی کا یہ علاقہ ہے ڈوکسو یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے یہاں پہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں شہر خاموشہ ہیں جہاں پہ ہم نے اپنے مردوں کو دفن کیا ہے زیر زمین لیکن اس کے نیچے بھی ایک نئی دنیا آباد ہے ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں وہ کیا ہے آئیے ہم نیچے چلتے ہیں یہاں سے یہاں پہ جب ہم نے اس چیز کا وزٹ کیا ہم نے دیکھا کہ اوپر یہاں پہ ڈوکسو کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ قبرستان ہے ہم نے مردے دفنائے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ نیچے وقاعدہ طور پر گھر بنے ہوئے ہیں کچھے مکان بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ غار ہیں جو آپ کو پرانے دور میں لے کے جاتے ہیں پرانے دور کی یاد تازہ کرتے ہیں لیکن صرف یہ ہی نہیں ہے کہ یہ پرانے دور کی آپ کو یاد تازہ کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں ان کا جو رہن سین ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں وہ لوگ اور وہ اس طرح کی جگہ پہ اس طرح کے علاقہ میں رہنے پہ کیوں مجبور ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے بات کر کے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی کیا مجبوری ہے کہ ان کو یہاں پہ رہنا پڑ رہا ہے اس علاقے میں یہ اگر میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے یہ بلکل ساتھ میں گندہ نالا ہے یہاں پہ اتنی زیادہ سمیل ہے اس نالے کی یہاں پہ کھڑا ہونا عام بندی کے لیے ممکن نہیں ہے وغایدہ طور پہ سانس روگ نہیں پڑتی ہے یہاں پہ کھڑے ہونے کے لیے اور آگے میں چلتا ہوں لے کے آپ کو یہاں پہ یہ اس طرف میرے دائیں طرف اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کچھی عبادی ہے مکان بنے ہوئے ہیں بلکل نالے کے این اوپر مکان بنے ہوئے ہیں اور اگر لیفٹ سائیڈ پہ میں آپ کو دکھا سکوں میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہاں پہ غار بنی ہوئی ہے ایک نہیں ہے تین سے چار غاریں ہیں جہاں پہ یہاں بھی ابھی ایک فیملی رہ رہی ہے ہم ان سے بات کریں گے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کون سی مجبوری ہے کہ جو ان کو اس جگہ پہ رہنے پہ مجبور کر رہی ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ ان غاروں کے مکین ہیں بادشاہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ آپ کتنے عرصے سے کتنے وقت سے رہ رہے ہیں بھائیم السلام جی ہمارا تقریباً یہ حساب لگا ہے کہ میری یہی کی پیداش ہے ٹھیک ہے تو اب کم از کم میری بھی پینتالیس سال عمر تو ہو چکی ہے اس سے پہلے ہمارے والد صاحب بھی یہی پہ تھے یہ جگہ جو ہے نا یہاں پہلے یہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہلے اوپر پیچھے جو ہے نا انٹوں کے بھٹے ہوا کرتے تھے تو یہاں سے یہ مٹی نکال کی انٹیں بنائی جاتی تھی وہ انٹیں تو چلی گی اور جنہوں نے بنائی ہیں وہ دیکھ لیں کہ آج بھی یہی پہ پڑے ہوئے ہیں نہ کوئی بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے دنیا کوئی سہولت بھی نہیں ہے یہ سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے نا پھر وہ کے مجبوری اور یہ سب سے بڑا جرم ہوتا ہے انسان کے لئے تو سائر سی بات ہے ہمارا دل بھی کرتا ہے کہ ہمارے پاس بجلی ہو پانی ہو ہاں کیونکہ ہم بھی تو انسان ہیں نا جیسے باقی ہیں اسی طرح ہم بھی ہیں لیکن نہیں ہے ہم آج بھی غاروں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ دیکھ لیں یہاں سے اسلام آباد زیادہ دور نہیں ہے پانچ منٹ کی مسافت پہ بڑی بڑی آپ کو بلگیں بھی نظر آئیں گی لیکن کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے تو ان کے حسابے انسان ہی نہیں ہے نا انہیں تو ہم اس وقت وہ ہمارے سامنے آتے ہیں جس وقت ووٹوں کے دن آ جائیں تو انہیں ہماری ضرورت پڑتی ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ووٹ بھی آپ یہاں سے ڈالتے ہیں یعنی آپ کا ووٹ کا اندراج بھی ہے بقائی طور پر یہاں پہ بلکل ہمارا یہاں پہ ہے ہمارے والد صاحب کا یہاں پہ ہے آج کے تو نہیں ہم تو یہی کے مقامی ہیں یہاں پہ اندر جاتے ہوئے غار میں بھی ایک ڈھر لگتا ہے خوف آتا ہے اور یہ تو خدا نخص تک کسی وقت بھی گر سکتی ہے اس کے اوپر قبرستان ہے بھئی یہ پہلے یہاں گری بھی ہے گر سکتی کہ یہاں پہ دو موتیں بھی واقع ہو چکی ہیں اور منتخبی نمائندوں نے تو ہمیں پچاس دفعہ وہی لالی پوپ دیتے ہیں ہمیں کیا آپ کو یہ کر کے دے رہے ہیں ایک پانی کا بور آج تک کسی نے کرا کے نہیں دیا ہمیں دور سے پانی بھار کے لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے چلیں بجلی کے بغیر بھی رہ لیں گے پانی کے بغیر تو نہیں رہ سکتے ہم تو ایسا ٹیم پہ جب بارش آ جائے نا تو ہم یہاں اوپر قبروں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں اوپر شاپر رکھ کے نیچے چھوٹے چھوٹے ہمارے بھی بچے ہیں ان کی بھی زندگی تباہ ہماری بھی تباہ کیا کر سکتے ہیں کسے کہے اگر کچھ زیادہ کہتے ہیں تو پہر جو ہے نا ریلوے والے آ جائیں گے کہ خالی کار دو اچھا آپ نے کہا ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو ہم اوپر چلے جاتے ہیں ناظرین ہم نے آپ کو ویجویل دکھائے ہیں یہاں پہ یہ بلکل ساتھ ہی نالا ہے اور گندہ نالا ہے یہاں پہ ذہر ہے تھوڑی سی بارش ہوتی ہوگی تو پانی یہاں پہ آ جاتا ہے تو پھر کیسے گزارے کرتے ہیں ابھی تو پچھلے دنوں سلاب کی کیفیت میں جاک کے جو ہے نا ساری ساری رات بیٹھ کے گزاری یہ لوگوں نے یہاں پہ ٹھیک ہے کیونکہ نالے آگے سے نالا سب جو ہے نا تجاوزات کر کے وہ تو بیج دی ہے لوگوں نے مکان نالوں میں آگے جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو بک چکی ہے اب یہ جگہ ہے یہاں پہ جو ہے نا پانی ظاہر آگے سے نالا جب بند ہوتا ہے تو یہاں پہ نالا گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے یہ غریب ہے یہ کسی ہو کہہ کچھ نہیں سکتے آگے تو جو تھے جو یہاں کے مشہور حضرات انہوں نے نالا تو آپ آگے جا کے چیک کر لیں کبرستان نالا وہ تو غیب ہو گیا ہمارا کبرستانوں میں دعا فاتحہ کے لئے آنا جانا ہوتا ہے تو ہم جب ان لوگوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ نیچے دیکھتے ہیں جا کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ انسان دیکھیں آپ ڈنگی کے گھر گھر جا کے سروے کرتے ہیں ڈنگی کے لئے کام کرتے ہیں لیکن یہ جو ان غاروں میں رہ رہ رہے ہیں یہاں پہ نالے کے کنارے پہ رہ رہ رہے ہیں یہاں پہ سام بچھوں یہ ڈنگی سارے یہاں پہ ہوتے ہیں تو ان کے لئے کوئی آپ کے دیکھیں یہ راول پنڈی کے اکب یہ ڈوکسو کے کبرستان کے اندر ہے اور کبرستان کے نیچے جو آنا اب آپ دیکھیں یہ غاروں کے اندر رہائش ہے اوپر کبرستان بنے ہوئے ساتھ نالہ بہر ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان کی تظلیل ہے یہ عام زندہ لوگوں کے لئے یہ سوالیہ نشان ہے کالاللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے تو ہم سے یہ پوچھو گا کہ آپ کا مسلمان بہی آپ کے بوکھا مر گیا یا وہ بیماری کے عالت میں مر گیا آپ نے اس کے لئے کیا کیا ہے تو یہ ہم سب مسلمانوں سے پوچھو گی تو میری گزارے یہ ہے کہ اللہ حکام سے بھی گزارے یہ ہے کہ خدا رہا ان کے لئے یا ہم پہ وزر کیا جائے ان کو کہیں لیدہ سے گار دیے جائیں یا کہیں شفٹ کیا جائے یہ نالے کے گندے نالے کے اندر یہ جو غاروں کے اندر یہ لوگ رہ رہے ہیں یہ انسانیت کی تظلیل ہے اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو ان کی دیکھ بال کرنے کی توفیق تا فرمائے زیر زمین رہتے ہیں زندہ انسان اور ان کے سروں پہ ہے اوپر قبرستان جی ہاں بلکل راولپنڈی کے ڈھوک اسو کے یہ لاکہ ہے اور اس میں یہی ہو رہا ہے ہم نے آپ کو دکھائی ہیں ویڈیوز دکھائی ہیں ہم نے آپ کو پوری ویڈیوز دکھائی ہیں اوپر قبرستان ہے اور نیچے ان غاروں میں دوہزار بائیس کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس کو جدد کا دور کا آ جاتا ہے جدید دور کا آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ لوگ ابھی تک وہ پرانے دور کی غاریں بنی ہوئی ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے یہ غاریں بنی ہوئی تھی انہی غاروں میں یہ پناہ لینے پہ یہاں پہ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں اس میں کس کا خصور ہیں معاشرے کا ان کا یا حکومت وقت کا یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے دیکھتے ہیں نیوز الیٹ ملتے ہیں ایک اور سٹوری کے ساتھ